کم سے کم ہمارے پلیٹ فارمز میں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ سکرین شوڑ لگا کے اس کے جو مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں وہ پورے کے پورے مان ہی سارے چینج ہوئے ہوتے ہیں جیسے آپ نے میری ٹویٹ کے ساتھ کیا آپ کی میرے ٹویٹ پڑھ دی وہ جو بھی کوئی میرے خیال سے ریپٹیشن ہو رہی ہے سکیپٹک آپ کا پوائنٹ آگیا کہ آپ نے ٹویٹ پوری پڑھی تھی آپ نے شو کی کیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو نتیجہ نکالا وہ ٹھیک نہیں آپ نے صحیح دیکھ سو بات چلیں آپ دونوں میرے لئے قابلے درہا میں کوئی سوشی نہیں اب شب چلنی چاہیے چلیں تینکیو سو مچ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا سکیپٹک بھائی سے جو الودا ہے وہ اچھے سے ہو نارملی یہ بچارے کچھ نہیں کہوں گا بٹ چھوڑے چھوڑے کہ سر بھائی ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم جا کریں نا سر بس اب ٹھیک ہے باقی کم امید ہے ڈیسنسی کی امید ہے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا جائز رائٹ ہے کہ آپ کم از کم یہ مطالبہ کریں گی بات گلد ہے پوری کرو نا آج کا شیر ہمارے ساتھ ہے لیٹس سیو کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر میری آواز آتی ہے مائک سے شور آ رہا ہے بہت سوروں کے ساتھ آ رہی ہے اسلام علیکم جی بھائی یہ آپ لوگ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بس میرا ایک سوال تھا کہ جیسا کہ اسلامی قیسر بھائی آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے دے سکتے ہیں اسلامی قوانین جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ آیتیں آتی تھی نازل ہوتی تھی پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا اسی طرح کئی حدیثوں کا ذکر ملتا ہے پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا لیکن اب ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں اب کیا اسلام کا جو قانون ہے اس میں کیا کوئی تبدیلی وغیرہ کا امکان ہے کی نہیں جیسا کہ ریپ والا معاملہ ہے یہ زنا والا معاملہ ہے اسلام میں یہ ہے کہ چار گواہ پیش کیا جائے لیکن آج جیسا کہ ریپ ہوتا ہے اسمتداری ہوتی ہے تو اب ضرور نہیں کہ چار آدمی نے دیکھا ہو اس کے لیے ڈین اے ٹیسٹ وغیرہ یہ سب ہوتا ہے تو کیا اس کے لیے اب یہ کہا جائے کہ اسلامی قانون جو چار گواہ ہے اس کو چین کر دیا جائے اور جو آج جدید طریقہ ہے ٹیسٹ کرنے کا اس کو اپنایا جائے اور اس کے حساب سے جو بھی سزا ہو تو اس طرح سے چینجنگ آ سکتی ہے کی نہیں زبردست 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 سوال ہے بڑا پیارا سوال ہے دیکھیں آج کا شیر بھائی سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اس سے پہلے میں کوئی چیز رکھوں گا ٹھیک ہے جی جی وہ یہ چیز ہے کہ ناصق اور منسوخ اس کا تعلق شعرے کے ساتھ ہے شعرے سے مراد کیا ہے کہ ناصق اور منسوخ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں زبردست زبردست میرا کام آسان ہو گیا آپ کے لیے تو ناصق اور منسوخ کا تعلق چونکہ شعرے سے ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر امنڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کا تعلق رسول یعنی کہ رسول چونکہ اللہ کے تابعے ہوتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نسخ کر سکے یاد رکھیں نسخ ناصق اور منسوخ یہ شعرے کر سکتا ہے تو ایک تو اصول ہمارے سامنے آگیا ٹھیک اب آجاتے ہیں آپ کے وہ ایک اگزمپل کو سمجھنے کے لیے ہم اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں گے آپ نے کہا مثال کے طور پر آئی اینے کے ذریعے یا فوٹیج کے ذریعے یا فنگر پرنٹ یا بلٹ سیمپلز کے ذریعے مسئلے حال ہو جاتے ہیں تو چار گواہ کیا زنا کے لیے چاہیے ہوں گے میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں جس میں آپ کا ہی جواب ہوگا آپ مجھے بتائیں ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے ایک سال بعد اطراف کرتا ہے اپنے جرم کا اطراف کرتا ہے کیا چار گواہ چاہیے ہوں گے اگر وہ اطراف کرے تو اس کے لیے چار گواہ نہیں ہے اس کے لیے اقرار کے لیے وہ چار مرتبہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے ریپ کیا ہے جو وہ بھی اسلامی قانونی کے دائرے میں آتا ہے نہیں نہیں ایک منٹ سن لیں میرا مقصد تھا جو سمجھانے کا اس کو پک کیجئے گا یعنی اگر ایک مجرم اطراف کرتا ہے تو گواہ والی شرط ساکت ہو گئی ہاں گواہ والی شرط ساکت ہو گئی زبردست اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چار گواہ کی شرط ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یا سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر تھی اگر مجرم اطراف کر لے تو چار گواہ کے بغیر بھی حد نافذ ہو سکتی ہے یہ اسلامی قانون نافذ ہو سکتی ہے اس 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 اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر جرم کے دلائل اس قدر مضبوط ہوں کہ گویا مجرم اطراف کر رہا ہے اس کا ڈی این اے بول رہا ہے اس کے فنگر پرنٹس بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو چار گواہوں کی شرط ساکت ہو جاتی ہے سمیلرلی جیسے جرم مجرم جو اطراف کرتا ہے یہ ہے اسلام کا قانون اس کو بولتے ہیں اگر حالات آپ کو وفر ثبوت فراہم کر دیں سفیشن ایویڈنس جرم کے لیے تو مجرم چاہے اطراف نہ بھی کرے اس بنیاد کے اوپر اور اس کے اوپر حد خائم ہو جائے گی اچھا گواہ کیا کام کرتے ہیں گواہ یہ کام کرتے ہیں مثال کا طور پر چار گواہ آتے ہیں مگر مجرم اطراف تب بھی ہاتھ لگائی جائے گی ایسے یا نا جی چار گواہ مجرم آگر جی کیا چار گواہ گواہ دے رہے کہ اس نے جرم کیا ہے مجرم اگر انکار کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی ہاں زبردست زبردست کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو criminal mind ہوتا ہے وہ admit نہیں کرتا کہ وہ guilty ہے عمومی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چار گواہوں نے جرم ثابت کرنے کا کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جو philosophy تھی four witnesses کی وہ اگر کسی چیز جو کوئی چیز پورا کر رہی ہے تو نہ گواہوں کی ضرورت رہتی ہے نہ مجرم کے اطراف کی ضرورت رہتی ہے یہ ہے وہ philosophy اس کو سمجھنا ہے پرانے دمانے کے اندر چونکہ forensic اتنی زیادہ development نہیں ہوئی تھی فنگر پرنٹس کے ذریعے ڈین نہیں ہے وہ تو سب نہیں تھا تو لہذا اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ کار رکھا گیا کہ society میں جرم کو اور سزا کو زیادہ سے زیادہ انصاف اور عدل کے قریب بنانے کے لیے اس چیز کو رکھا جائے بڑا important تھا ٹھیک ہے نا تو اس لیے آج کے دور کے اندر اگر ایسی صورتحال ہمارے پاس آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں گواہوں کی ضرورتی ختم ہو جائے گی گواہ جھوٹ بول سکتا ہے ڈین اے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اس گواہ سے زیادہ زبردس ایویڈنس ڈین اے فنگر پرنٹس ہے گواہ سے بھی زیادہ ٹھیک ہے گواہ کو خریدا جا سکتا ہے ڈین اے کو خریدا نہیں جا سکتا آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے اس طرح سے اطراف کرنے سے اس کو سزا مل سکتے چار بار کہہ دے کہ ہاں اسی طرح اس کے اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ ڈین اے وغیرہ کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے ٹھیک بہت تو آمیر بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ نے یہ اپنے علماء کرام کے حوالے سے بتایا آپ کے ذہن میں الکا ہوا تھا مطلب خود آپ کو یہ جواب سمجھ میں آیا یا کسی کتاب میں پڑھے ہوں گا اگر پڑھے ہوں گے تو ریپنس دیں گے تو بہتر ہوگا اس طور پر یہ بات جو ہے یہ بہت پہلے میرے ذہن میں آئی تھی جب میں پڑھا تھا ایک کتاب ہے امام شاتبی کی الموافقات اس کتاب میں میں نے نہیں پڑھی اگر اس کتاب کو سٹڈی کرتے ہوئے کیونکہ میں جب کتاب پڑھوں تو اس وقت خود سوچتا بھی ہوں چیزوں کو نا جب کوئی بھی انسان پڑھتا ہے یہ نورمل پریڈنگ کا تو اس وقت جب یہ حدود کی حدود کے نفاظ کی بات ہوئی تھی کہ اسلامی قانون حدود کیسے ناز کرتا ہے تو اس وقت سوچا گیا کہ یہ چیز کیوں رکھی گئی تھی چار گواہ کیونکہ آج ملہ دین کی طرح صحیح بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوئے وہ پہلے چار گواہ ڈونڈے گی اگر نہ تو بچاری بچاری ماری جائے گی نہیں نہیں اسلام اسلام نے چار گواہ کسی وجہ سے رکھے ٹھیک ہے نا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی ایک اور وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کو کہا ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چار گواہ رکھنے کی اس وقت وجہ کیا تھی یہ چار گواہ سمجھ لیں یا ایویڈنس آسان لفظوں میں سمجھیں ایویڈنس اور ثبوت پروفز سی کرائم کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیس ہے اب وہ گواہ کی شکل میں ہوں یا کوئی ڈین نے فنگر پرنٹ کی شکل میں ہوں یہ رکھنے کی ضرورت کیوں پتہ ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت صرف مو بولی باتوں کو نہیں مانتی بلکہ ایویڈنس کو مانتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کو فریم کیا جا رہا ہو غلط کیس کے اندر ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹے الزام لگا دیتے تھے ٹھیک ہے یہ بھی ہو رہا تھا ایسا ہوا ہے کہ ریپ کے بھی یا حریسمنٹ کے کیس بھی فیک داگے گئے ہیں کوئی عورت ہے مثال کے طور پر اس نے کسی کو جو ہے نا وہ کسی سے ادار لیا تھا اور اس کو پیسے نہیں لوٹا رہی یا کوئی چوری کرتے ہیں پکڑی گئی ہے بزاروں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ سامان چوری کر رہی ہیں پکڑی گئی تو فٹا فٹ شوڑ ڈال دیں گا اس نے میرے ساتھ چھیڑا چھیڑا وہ بچاری الٹائی کیس ہو جائے یعنی ایسی سوٹے حال کو سوسائٹی میں غلط فہمی کو بچنے کے لیے زیادہ کوشش کی گئی کہ فاکس کیا جائے کہ آپ جرم کو مجرم کو سزا ملے مظلوم کو یہ میں آپ کو ایک آدھا بتاتا ہوں ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جو ملزم یہ ملزم یا معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ مجرم مگر معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے چاہے کتنے مجرم چھوٹ جائیں معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے یعنی یہاں تک ہے کہ حدود کا نافذ نافذ ہونا اسلام کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی غلط بندے کو سزا نہ ملے چاہے مجرم کے لیے آپ کے پاس کم ثبوت ہیں تو وہ بچ کے جا سکتا ہے کیونکہ ہماراں ماننا یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کسی صحیح مجرم ان کو پر حد نہیں لگی وہ اللہ کی عدالت سے تو نہیں نہ بچ سکتا جھوٹ بول کے بچ جائے گا اگر اللہ کی عدالت سے کیسے بچے گا یہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ حد نافذ کرنے کا اتنا زیادہ شدت آ جائے کہ آپ معصوم کو ہی رگڑ دیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ شبہات سے حدود اور قصص ساقیت ہو جاتے ہیں زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بلکل ایسی ایک اور حد کے بارے میں پوچھوں گا کہ چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا تو اب اگر اس کو جدید طور پر اس کو سزا دی جائے کہ چلو چار سال کی سزا جیل میں یا کچھ بھی مطلب ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اگر کوئی سزا دی جائے تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کو سزا دے دی جائے ہاتھ کاٹنے کے علاوہ مطلب ہاری ان پر جرمانہ لاغو کر دیا گیا چار سال کی جیل پانچ سال کی جیل لیکن ہاتھ نہیں کٹا گیا تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اسی طرح رجم کا جو ہے اسی طرح اسی طرح جو رجم والا ہے معاملہ رجم نہ کر کے فاسی پہ چڑھا دیا تو کیا اس طرح سے اسلام میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے تبدیلی ہو سکتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اس میں جو خدود کا معاملہ اس میں علماء کی دو رائے ہیں ایک یہ کہتے ہیں جو میں اپنی انفرمیشن دے رہا ہوں میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی سکولر بہتر جواب دے کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے سیشن در رکھا ہے تو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں دو رائے جو ملتی ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ایکسٹریم اور الٹی میٹم ہے کسی ایسے مجرم کے لیے جو ہمیشہ سے جرم کرتا چلا ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک بار چوری کی تو علماء کئی کہتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے اس کی تازیر ہونی چاہیے تازیر ہونی چاہیے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں ایسے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جس نے چوری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو پروفیشنل چور ٹھیک ہے نا داکو چور جس کا گزر بسر ہی چوری کے اوپر ہو مگر ایک بندہ بچارہ بھوکا تھا کوئی ایسا تھا اس نے اگر چوری کر لی تو ایسا نہیں ہے اس کا آتھ کٹا جائے اللہ یہ کہ آپ سٹیٹ کے اندر اتنی جو ہے نا وہ پروگریس پیدا کر لیں کہ اس بندے کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو پھر آپ دیکھیں یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کریمینل آیا ہے اس کے سرکمسٹانسز میں جو پیس کیا وہ کہتے ہیں سلطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجرم یعنی سلطان سے مراد یہ آج کے دور میں جو جسٹس ہے جسٹس ہے جو سسٹم ہے جج ہے وہ حالات وہ ایک مجرم کے حالات دیکھے گا وہ دیکھے گا کہ اس نے جو جرم کہا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کیا اس کا شوق تھا کیا اس کی عادت تھی یا اس کی مجبوری تھی ٹھیک ہے یہ یعنی انڈویجن اس کی مثالیوں سمجھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیوں کے زمانے میں کئی سال کا کہت پڑا تھا اس کہت کے زمانے میں انہوں نے حد سارک جو قطعید ہے اس کو ساکت کر دیا تھا چور کا ہاتھ کٹنا میرے خیال سے دو سال کا عرصہ دو سال کے عرصے میں یہ حد ساکت ہو گئی تھی کہ کسی ایسے چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جو بھوکی وجہ سے کسی پھل کو چوری کر لیتا ہے یا کچھ امام کیونکہ سٹیٹ کے پاس بھی اتنا فائننشل سپورٹ نہیں تھی ویل فیر کرنے کے لیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکے اور نہ لوگوں کا کاروبار چال رہا تھا کھیتیاں بند پڑی تھی کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو کھانا پکانا تھا وہ ایگری کلچر کی بیس پہ تو اوویس لی یہ ٹیٹرہ پیک فوڈ تو نہیں تھا کہ مارکٹ میں جائیں اور پیسے دیکھے خرید لیں لوگوں کی اپنی کھیتی بڑی ہوتی تھی وہ چیزیں بھی جب ختم ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حد کو غالباً دو یا ڈھائی سال کے لیے ساکت کیا تھا اس میں ایک پروگرام ہے آج کا شیر بھائی لاک اختلاف سہی مگر پروگرام اپنی نویت کا یونیک پروگرام ہے یونیک جو یوٹیوب کے پر پڑھا ہے اور میں سٹریس اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑا مدے کا پروگرام ہے یوٹیوب کے اوپر انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے اور اوریجنلی اردو میں ہے جس بندے کا وہ لیکچر ہے وہ لیکچر ہے ڈاکٹر پروفیسر مولانا تحرول قادری صاحب تحرول قادری صاحب تحرول قادری صاحب لاک اختلاف کے باوجود ان کا دو سے دھائی گھنٹے کا لیکچر ہے تغیر الاحکام بتغیر الزمانی والمکان اسی فقی ٹرمنالوجی کے اوپر انہوں نے قرآن اور سنہ اور قرآن اور سنہ اور اسی طریقے سے اصحاب کے واقعات خلفہ راشدین کے اور علماء کے فقی ٹھیک ہے ان استدلال سے ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے بعض احکامات وقت اور زمانے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ مسلحہ تنساکت کیے جاتے تھے تاکہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسمنٹ فلیکسیبیلیٹی پیدا کی جا سکے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے کیسے اشارے دیئے کہ فلیکسیبیلیٹی سوسائٹی میں پنپنے کے لیے موجود رہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحی لمن بدل دین المسیح اس کتاب میں عیسائیوں کی طرف سے عام طور پر جو اتراز کیا جاتا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سات سو اٹھائیس کے متوفہ ہیں انہوں نے وہاں ایک ایکسپلینیشن دی کہ عیسائی مشنریز عام طور پر مسلمانوں کو اور یہودیوں پر یہ اتراز کرتی تھی کہ یہودیوں کی شریعت کے اندر صرف عدل ہی عدل ہے یعنی شریعت نافذ کرنی ہے جو شرک کرے اس کو بھی مار دو جو چوری کرے اس کو بھی مار دو جو بلاسفیمی کرے اس کو بھی مار دو جو یہ چیزیں کرے اس کو بھی مار دو یعنی یہ یہودیت کے اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ حکامات تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کی سزائیں مسلمانوں کے پاس بھی اور جو عیسی علیہ السلام لے کے آئے وہ بیلنسٹ صرف اور صرف فضل تھا وہاں ٹرم استعمال کی ہے عدل ورسز فضل یعنی جسٹس ورسز بسنگ فارگیونگ فارگیونس تو عیسائیت یہ کہتی تھی کہ ہم نے جسٹس کی بجائے فارگیونس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر قاتل کو بخش دیا جائے ریپسٹ کو ماف کر دیا جائے چور کو ماف کرنا چاہیے جو آپ سے آپ کا مال لوٹے اس کو ماف کر دو فارگیونس کا اصول دیا تو یہ زیادہ بہتر ہے ابن تیمیہ نے وہاں جواب دیتے ہو وہ بڑی شاندار بات کی ہے یہ حدود سے متعلق ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر تورات میں عدل تھا یعنی یہودیوں کے پاس اور عیسائیت میں فضل ہے اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے پاس عدل اور فضل عدل کیا ہے اسلام میں کہ قاتل جو ہے اس کو قساس کے طور پر قتل کیا جائے مگر ساتھ ہی فضل آ گیا یعنی آپ یہ دیکھیں تورات کے اندر عدل تھا فضل نہیں تھا عیسائیت میں فضل تھا عدل نہیں تھا یعنی سو کارڈ جو ان کا سسٹم بنا اسلام میں یہ تھا کہ قساس کے نتیجے میں اس بندے کو قتل کیا جائے مگر ساتھ ہی آگے کہا کہ اگر تورات میں سے کوئی ماف کرنا چاہے تو اس کو ماف کر سکتا ہے اس کو حق دے دیا کہ ماف کر اسی طریقے سے عدالت میں آنے سے پہلے پہلے اگر کوئی مجرم کو کوئی جو وکٹم ہے وہ ماف کر دیتا ہے اس مافی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلامی عدالتیں یا اسلامی سسٹم جو ہے وہ حدود نافذ کرنے میں اس سے زیادہ تیز نہیں ہوں گے جب تک عدالت میں کیس نہیں آتا اس کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں قانونی یعنی کرمینل لاؤ ہے جو ایمپلیمنٹ کرتا ہے ایگزیکیوٹ کرتا ہے حدود کو وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے حالات اور واقعات سے کبھی کنی نہیں کترانا اگنور نہیں کرنا ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا اور گدہ برابر کر دیں ایک وہ چور جو بچارہ مجبوری میں چوری کر رہا ہے ماں کی دوائی کے لیے مجبور ہو گیا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے چوری کر رہا ہے اور ایسے چور کو جس کا پیشہ ہی چوری ہے دونوں کو ایک لائن کے اندر نہیں بٹھا سکتے یہ ہیومن سائیکی کا ہیومن سوسائیٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے ویسے سوسائیٹی رن نہیں کر پائے اب مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا بلندر یہ مارا جاتا ہے حدود کے تناظر کے اندر کہ اسلامی حدود کے نفاظ کی بات تو بڑی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی مسلمان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہمیں جو کمی کتائی ہے اس کا بھی یہاں پر نشاندہ کرنا ضروری ہے وہ سب سے بڑا بلندر یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی حدود کے نفاظ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اسلامی حدود سے پہلے جو اسلام نے صد زرائع اور صد باب کیے تھے ان کے امپلیمنٹیشن کا ہوتی مثال کے طور پر آپ یہ تو کہتے ہیں کہ رجم کی سزا دی جائے مگر شادی کو آسان کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا تھا اس کو کیوں نہیں اپناتے شادی مشکل کرو گے تو زنا کیسے رکھو گے کون رکھے گا زنا سے شادی کو آسان کرو اس کے خرچوں کو کم کرو اس میں بدعات اور مختلف ہندوانہ رسومات کو کم کرو تاکہ اسلامی شادی ہوگی آسان شادیاں ہو جائیں گی زنا مشکل ہو جائے گا نمبر ون اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں سٹیٹ پروگریسف ٹیکسیشن کرے امیر سے مال لے کر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہ ہو کہ امیر کی دولت امیر کے ہاتھوں میں ہی گھومتی رہے آپس میں بزنس کرتے رہو کرزہ حسنہ کا تصور دیا تاکہ غریب کے پاس جب اس کا حق پہنچے گا وہ کبھی فرسٹیٹ ہو کے چوری نہیں کرے گا جب وہ چوری نہیں کرے گا تو ہاتھ کارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طریقے سے ماں آپ بہترام کرو چاہیے یہ تھا شہر آرہا پیجے سے یعنی چاہیے یہ تھا کہ جہاں اسلامی خدود نافذ ہوں وہاں اسلام کے وہ سدے ذرائع اور سدے باب بھی نافذ ہونے چاہیے تھے جو خدود میں ملوث یعنی جرم میں ملوث ہو کر خدود کے نفاظ کا سبب بنے تو اسلام بیلنس کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے جہاں جرم نہیں کرنا اس لیے کہ آپ پر حد لگے گی وہاں آپ کو یہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ جرم کیوں نہیں کرنا یعنی وہ جرم کی جسٹیفکیشن کی جڑوں کو بھی نکال دیتا ہے ایک چور چوری کرنے کی جسٹیفکیشن یہی دے سکتا تھا نا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں وہ اس کی جسٹیفکیشن کو اکھاڑ دیتا ہے کہ ایک امیر کو چاہیے کہ وہ پیسہ دے اس کو سپورٹ کرے ایک زانی کے پاس زنا کرنے کی کیا جسٹیفکیشن تھی کہ میرے پاس اچھی لڑکی نہیں جس سے میں شادی کر سکوں شادی میں لاکھوں روپے لگتے ہیں میرے پاس نہیں ہیں گل فرنڈ بوائی فرنڈ کے کلچر یا لیوین کے کلچر میں آسان ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگایا ٹیمپریری انجوائے کی اپنی زندگی گزاری اس کے پاس زنا کی یہ جسٹیفکیشن تھی نا اس کی جسٹیفکیشن بھی اکھاڑ کر سائٹ پر رکھ دی جائے یہی چیز جبتی ہے ان لبرالٹوں کو اور ان سیکولرسٹوں کو اور ان فیمنسٹوں کو کہ وہ ہماری اس ویلیڈیشن اور جسٹیفکیشن کو کھاڑ کر سائٹ پر کر دیتے ہیں جس کے نام پر ہم نے فہاشی پھیلانی تھی اسلام صرف اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے کہ تم جو چسکے اور کریمنل منٹیلٹی کے ساتھ یہ فہاشی اور لیبرٹی چاہتے ہو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا جو شوق پورے کرنے ہیں الال دائرے کے اندر رہ کر کرو یہ تھی بھائی ساری کے ساری حدود کی فلوسفی اور جہاں کمیاں کتائیاں تھی اور حدود کے اندر جہاں ہم اجتہاد کی بنیاد کے اوپر اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کام لے سکتے تھے ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ کا مائک میوٹ ہے میں ان میوٹ کر دیتا ہوں میں نے کافی لمبی بات کر دی کیونکہ مجھے آپ کا سوال وہ لگا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے نہیں آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا سمجھ میں آگیا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں بتایا گیا سزا کے بارے میں وہ خاص حالتوں میں ہے عام حالت میں نہیں ہے خاص حالتوں میں ہے اس کی امپلیمنٹیشن اللہ کے رسول نے کی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے شرابی تھے جن کی شراب کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی مگر آپ نے ان کو سزا دینے کے باوجود ان کی اصلاح کا پہلو اوپر رکھا سزا سے زیادہ اصلاح کا پہلو اسی طریقے سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں نے زنا کر لیا تو اللہ کے رسول اسے گھر واپس جانے کا کہتے ہیں اور ابتدا میں اس کی معافی کا اشارہ کرتے ہیں اگر حدود بہرحال ہر صورت میں نافذ ہی کرنی ہوتی ہیں ہر مجرم کے اوپر یا ہر ایسے بندے کے اوپر جو گلٹی ہے تو اللہ کے رسول کبھی اس عورت کو نہ کہتے کہ تم واپس چلی جاؤ اس کو واپس جانے کا اس لیے کہا کہ اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہوئی ہے ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ بات ہے گو کہ مجھے پتا ہے ملحد لوگ اس بات کو کہیں اچھک کے لے جائیں گے مگر اس سے اسلام کی خدود کی اور سوسائٹی میں کس طریقے سے بیہیویئر مورل ریفارمز کرنی ہے اس کا ایک اشارہ ملتا ہے تو یہ بات میں کروں گا اتھنڈی کسورسز سے ایک حدیث آپ کے پاس پہنچتی ہے جس میں ایک صحابی آکے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں یعنی جب میں نون مسلم تھا اس ٹائم کے اوپر میری ایک گل فرنڈ تھی میں اب وہ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے اب وہ مسلمان ہوئے جب تو وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے وہاں پر ان کو وہ ان کی جو ایکس گل فرنڈ تھی جو اسلام سے پہلے ان کی گل فرنڈ تھی وہ ان کو نظر آئی وہ نظر آئی تو وہ لپکی ان کی طرف کیونکہ پرانا رشتہ تھا وہ ان کی طرف آئی اور آ کر ان کے ساتھ بات کرنے لگی جب آ کر ان کے ساتھ بات کی وہ باتوں باتوں میں وہ پرانی یادوں میں وہ تھوڑا سا بہک گئے اور اس بہکنے کے اندر انہوں نے اس لڑکی کا غیر محرم تھی چاکہ وہ مسلمان ہو چکے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ کس بھی ہو گئی مگر نعوذ باللہ زنا نہیں ہوا صرف تھوڑا سا کس ہو گئی تھوڑا سا ہاتھ اس طرح استعمال ہوا آت کو انہوں نے پکڑ لیا یا ٹچ کیا اس کو وہ اتنا روئے اتنا پریشان ہوئے اتنا شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کرے مجھ سے غطہ ہو گئی ہے مجھ سے گناہ ہو گئی ہے مجھے پاک کرے حالانکہ زنا نہیں ہوا تھا مجھ سے غطہ ہو گئی ہے حالانکہ یہ ہے کہ ابتدا ہوئی انیشئیٹ ہوئی مگر وہ بہکنے سے بچ گیا اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تو اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور بعض جگہ پر آتا ہے قرآن کی ایک آیت نادل ہوئی کہ ان الحسانات یدہبن السیئیات ان الحسانات یدہبن السیئیات یدہبن السیئیات نیکیاں کرو نیکیاں برائیوں کو جھاڑ دیتی ہیں لے اڑتی ہیں اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ گناہ جو جانے ان جانے میں تم سے ہو گئے ہیں اور وہ کمائر کی حسطہ پر نہیں پہنچے جن پر توبہ تو تم نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں ان کو بیلنس کر دے گا کیونکہ انسان بہک سکتا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے اب یہ چیز ہے اس سے یہ بھی چیز پتا چلتی ہے کہ فوراں تازیر اور فوراں حدود کی طرف اسلام نہیں گیا بلکہ اسلام نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ وہ اگلے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھے کہ کیا وہ آدھی مجرم تھا یا بہک گیا تھا کیونکہ اسی اللہ نے یہ کیوں ہے اسی اللہ نے انسان کے اندر فری ویل رکھی ہے اس کو پتا تھا کہ یہ دنیا کی شہوتوں میں دنیا کی زینتوں میں بہکے گا بھٹکے گا اسی لئے دیکھیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے بنی آدم جو ہیں وہ خطاکار ہے بہترین خطاکار کہا گیا ہے یہ نہیں کہا بہترین مسلمان یا بہترین انسان بہترین خطاکار اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونا انسان کی فطرت میں یا اس اختیار میں تو ہے یعنی وہ کر بیٹھتا ہے بولے چکے مگر اس کے بعد وہ پلٹ آئے اسی لئے کہتے ہیں توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں توبہ یوتوبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پلٹ آنا ریورٹ ہونا توبہ کہتے ہیں اسی لئے توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے اصل رسے سے ہٹ کر کہیں جاتا ہے وہاں سے وہ لوٹ آتا ہے توبہ یوتوبو توبہ کہ توبہ کرنا ٹھیک ہے توبو اللہ توبہ لوٹاؤ اللہ کی طرف ایسا لوٹنا جو صحیح معنوں میں ہو حقیقی معنوں میں قرآن میں کہا گیا ٹھیک ہے میرا بھائی آج بڑھتے ہیں جزاکہ بہت اچھا آپ نے سنگایا شکریہ آپ کا ٹھیک ہے جزاکال آج کے شیر ہمارے ساتھ تھے ساڑھے تین گھنٹے آلموسٹ ہونے کو ہیں چھے منٹ باقی ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کالرز ہمارے ساتھ بیک سائیڈ کے اوپر ہیں ان کو لینے کی کوشش کی جائے اور جناب ٹا ٹا بائے بائے فقرِ غیور صاحب ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہیں اب میں ان کالرز کو لے رہا ہوں جن کو ہم نے اس لیے تھوڑا سا ویٹ کروایا مادرت کے ساتھ کہ ان سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے فقرِ غیور بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں جی فقرِ غیور بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ بڑی مادرت فقرِ غیور بھائی آپ کو ویٹ کرنا پڑا جی مزہ آ رہا تھا کیونکہ اگر یوٹیوب پہ سن رہا ہوتا تو ادھر ادھر چلے جاتے مگر پورے پورا ساتھ دے دیا آپ کا یہاں پہ بہت مزہ آ گیا اور بہت ساری چیزوں کا وہ بھی سیکھ لیا کہ اچھا ان سوالوں کا جواب جو ہے نا الگ طریقے میں سے میں سوچ رہا تھا مگر آج سیکھنے کو بہت ملائے کیسر بھائی ہیں تو مجھے ان سے ایک سوال پوچھنا جی جی all yours کیسر بھائی اگر سوئے نہیں ہے تو حکم سائی حکم آپ کے محفل میں ہم تیری محفل میں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں پتہ نہیں شیئر کم نے کیا کر دیا کچھ سارا گتھا ایک پہلے تو میں شکریہ دعا کروں گا کہ آپ نے اس ڈاکیمنٹری پہ بات کی اور ہم دیکھ لیں اس کو یوٹیوب میں بند ہو گئی ہے لنک کو ہٹا دیا گیا ہے آرکائز پہ ہم نے سیکنڈ پورشن تو دیکھا اس پہ فرسٹ نہیں ملا ہمیں تو آپ نے اس پہ بات کی تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو قیسر بھائی مجھے ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بہت سوال ہو چکا بھائی مجھے مجھے تھوٹا سا جواب چاہیے اس کا کہ آپ کو ان میں سے بہترین کون سی لگ رہی ہے اور آپ کس پہ ریلائی کریں گے جواب دینے کے لئے ابن سینہ کی کس کی آپ نے بات کی ٹرانس ڈینسل فلوسپی جو ہے ان کے دیکھیں جو تعلق ہے نا اس کا جو کیا نام ہے اپنے کہا دیکھیں یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھی اور کرسچنز نے بھی یہودیوں نے بھی سب نے اس کو یوز کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت کم لوگ ہیں ہم ہی جو اپنا پروفیشنل فلوسفورز ہیں ان کی طور بات ہے لیکن جو عام عوام ہے وہ اس کو غلط سمجھتی ہے کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ کو کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ایک غلط آئیڈیا ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ دیا ہے اور فلوسفی میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک نوک آؤٹ پنچ دے مارے اور کہیں کہ وہ میں نے ثابت کر دیا ایسا نہیں ہوا کرتا ہے کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ سیریز آرگومنٹ ہیں اس میں سے ایک آرگومنٹ ہے جو وجود خدا کو ثابت کرتا ہے لیکن کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ اٹسیلف وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کوز ہوتا ہے کائنات وجود میں آئی ہے therefore اس کا ایک کوز ہے that's it بات ختم ہوگی یہاں پہ اب اس کوز کو وہ کوز کون ہے کوز کیا ہے یہاں سے different فلوسفی سامنے آتی ہیں اس کے اندر پھر اس کے ساتھ بڑی ملتی جلتی فلوسفی ہے contingency argument وہ اس سے اتنا ملتا argument ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے حالانکہ there are two different things لیکن وہ پھر اس کے ساتھ چلتا ہے کہ کائنات جو ہے اگر یہ بنی ہے تو کیا اس کے پاس کوئی internal reason ہے بننے کی اگر نہیں ہے تو پھر یہ کسی چیز پہ depend کرے گی کسی پہ depend کرے گی تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ چیزیں عدم سے وجود میں خود بخود آ جاتی ہیں اس کی ایک rational explanation چاہیے جو کہہ نہیں تو اگر یہ depend کرتی ہے کسی اور ذات پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ذات ایسی ہے تو اب ہم close جا رہے ہیں پہلا تھا کہ کوئی cause ہے دوسرا ہی ہے کہ کوئی ذات ہے کوئی ایسا natural cause نہیں ہو سکتا accidental cause نہیں ہو سکتا